بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کمپیوٹر کے مدر بورٹ کی ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتلایا کچھ چیزیں مدر بورٹ پر ڈائریکلی فیڈ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وائرنگ کے دور ہوتی ہیں تو ڈائریکلی فیڈ ہونے والے اس میں ہوں گا یہ سی پیو کے اندر سی پیو سلوٹ کے اندر سی پیو بیٹھیں گا یہاں پر آپ کا اس کے بعد یہ ریم سلوٹ ہے اس میں ریم فیڈ ہوں گی یہ ڈائریکلی فیڈ ہوں گی اس کے بعد یہاں پر پاور سپلی جو ایس 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 ہوگا اس کا کنیکشن یہاں پر وائرنگ کے دور جو دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کنیکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کنیکٹرز کے اوپر یہ دو کنیکٹرز کے اوپر یہاں پر آپ کی جڑیگی ہارڈ ڈسک یا تو پھر ڈیویڈی ڈرائیوز ایک تو ہارڈ ڈسک کا اس طرح کے بھی اگر آپ کے مدر بورڈ میں اس ٹائل کے ہارڈ ڈسک ہے تو اس طرح کی پین پر جوڑیں گے اور یہ جو ساٹا والا پین ہے تو ساٹا کے اس پر کنیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کے یہ پی سیا سلوٹس ہیں تو آج کل یہ سلوٹ جو ہے بہت کم یوز کے اندر آتے ہیں کیونکہ آل ریڈی مدر بورڈ کے اوپر ساری چیزیں ان بلٹ ہوتی ہیں جیسے آپ کا وی جے ہے پرنٹر پورٹ ہے اور کی بورڈ ماوس کے پورٹ ہے پرانے زمانے کے کی بورڈ میں کیا ہوتا تھا مدر بورڈ میں کیا ہوتا تھا پرانے زمانے کے کہ اس میں آپ کو ہر چیز کے لیے کارڈز جوڑنا پڑتے تھے اس کے لیے یہ پی سیا سلوٹس میں آتے تھے لیکن آج کل یہ خالی رہتے ہیں اس میں کچھ لگتا نہیں ہے لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا ساؤنڈ کمپیٹر کا خراب ہو گیا یا وی جے اگر خراب ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے سگنل نہیں مل پا رہے ہیں مونیٹر کے اوپر تو آپ یہاں پر کارڈ جوڑ کر اپنا کام چلا سکتے ہیں لیکن فیلال اگر آج کے مدر بورڈ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی کارڈ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا گرافک کارڈ کے لیے جو سلاٹ ڈیے ہوئے ہیں تو گرافک کارڈ یوز آتے ہیں کہ جو ہائیر لیول کے گیمز ہوتے ہیں یا جو لوگ ویڈیو مکسنگ کرتے ہیں تو انہیں ویڈیو کارڈ جوڑنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی ویڈیو کی کالیٹی اچھی ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا انفارمیشن مدر بورڈ کے بارے میں اور یہاں پر ادھر کا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ بیک پینل کے اوپر تو اس کا ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ہم جب یہ دیکھ لیں گے کہ مدر بورڈ کے اوپر فیٹ ہونے کے بعد کیسے دیکھتا ہے انٹرنیلی آپ کا سسٹم یونیٹ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے بیک پینل پر کونسے ڈیوائس کو کہاں جوڑنا ہے اس کے بارے میں سٹڈی کریں تھینکیو